جہنم کے مانکے بڑھے اور وہ عامال دیکھیں جو عامال جنت سے محروم کرتے اور جہنم میں جانے کی وجہ بنیں گی جہنم کا ایک مختصر تعریف آپ کے سامنے رکھ دوں جہنم جو ہے یہ ایک حولناک دہکتی بھی جگہ ہے جس میں صرف اور صرف آنگ ہے یاد رکھی اور اس میں کسی بھی قسم کی سہولت اور نعمت موجود نہیں ہیں بس ای بات یاد رکھ لیں مطلب جہنم ہر قسم کے نعمت سے سہولت سے آسانیوں سے یہ محروم کرنے والی جگہ ہے یاد رکھی لیکن پھر بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کے سامنے میں نے خطبے کے بعد ایک آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا جو سورہ تور سورہ نمبر باون کی آیت نمبر جو ہے چودہ تھا چودہ تھی اس میں اللہ نے فرمایا روز خیمت وہ لوگ جو نیک عامل نہیں کر کے آئے ہوں گے ان سے کہا جائیں گا کفر اختیار کر کے آئے ہوں گے شرک کر کے آئے ہوں گے اللہ کی جو نافرمانی اماسیت کبائر کے اندر دوبے ہوں گے گناہ کبیرہ میں بڑے بڑے گناہوں میں ان سے کہا جائیں گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے یہ ہے وہ آگ جس سے تم ڈرا نہیں کرتے تھے جس کی وعیدے قرآن و حدیث میں آنے کے بعد بھی تم اسے جھٹلاتے تھے اور یاد رکھی ہر بار کسی چیز کو جھٹلانے کے لئے آپ کو یہ نہیں کہنا پڑتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا جھٹلانا یہ بھی ہے کہ ہم ماننے کا دعویٰ تو کرے لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق نہ ہو یہ بھی جھٹلانا ہے خسم کا یہ بھی جھٹلانا ہے ایک یہ ہے کہ میں کہہ دوں کہ جو ہے میں نماز مانتا ہی نہیں ہوں کہ اسلام میں ہے یہ بھی جھٹلانا ہے ایک یہ ہے کہ میں کہوں نماز تو لیکن کبھی پڑتا ہی نہیں ہوں یہ بھی تو جھٹلانا ہی ہے میرے بھائی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فرض لیکن پڑتے تو نہیں ہوں اس کو ایک بار وہ بڑا کفر ہے جھٹلانا یہ بھی کفر ہے لیکن چھوٹا کفر ہے تو بہر یال تو کہا جائیں گا ان لوگوں سے جو یہ عمال کر کے آئے جہنم سے در کر نہیں آئے نیکیاں نہیں کر کے آئے ان عمال کو نہیں چھوڑا جو قرآن حدیث نے بتائے تھے یہ جہنم میں لے جاتے ہیں فرشتے کہیں گے ہاں ذہین کہ یہ جو ہے وہ ہے نار ہے آگ ہے نار اللہ تکن تم بھی ہاتھوں کا زمون جس کو دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے جس سے تم درہ نہیں کرتے تھے اور عمال جب کرتے تھے تم دھولے سے تمہیں ذرہ برابر ہی خوف نہیں تھا کہ تم اس میں کبھی دالے جاؤں گے فرشتے ان کو اس کی خوشخبری دیں گے اسی طرح جہنم کے تعلق سے سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں ملنے والا ہے وہ عذاب یہ ہے کہ ایک شخص کو جو ہے روایت صحیح مسلم کی ہے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ ایک شخص کو آنکھ کی دو جوتیاں پہنائے جائیں گی شیوز پہنائے جائیں گے جو اس کے ٹکنوں تک آئیں گے اور لیکن وہ اس کی شدت اس کی تکلیف اور اس کی ہنلاکی ہوں گی کہ اس جوتیوں کے گرمی کے وجہ سے اس کا بھیجا جس طرح سے ہانڈیا میں کھانا بناتے وقت پانی جو ہے کھانا ابلتا ہے چیزیں ابلتی ہے اور آواز کرتی ہے اس طرح سے اس کا بھیجا اس کے دماغ میں جو ہے ابل رہا ہوں گا ٹھیک تو یہ ہے سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں دیا جائیں گا اور سب سے بھاری عذاب جہنم کا وہ ہوں گا منافقین کے لیے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے ان المنافقین فی الدر کی اسفل امین النار کہ منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے سب سے لاست طبقے میں رہنے والے ہوں گے آئیے اسی طرح جو ہے جہنم کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العزت نے جو باتیں بتائی یہ سورہ قاف سورہ نمبر پچاس آیت میں پہتیس میں اللہ نے کہا قائمت کے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئے اور جہنم کہیں گے میں نہیں بھری مطلب جہنم میں چاہے جتنے انسان چلے جائے وہ بھرنے والی نہیں ہیں اسی طرح سورہ ملک سورہ نمبر سینسٹھ آیت نمبر سات سے لے کر آٹھ میں اللہ نے فرما رہا کہا جب کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے تو جہنم جو ہے دھاڑے ماریں گی اور اس کی حلنہ کا آواز سنکے جہنمی جو ہے اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھیں گے اور جہنم بہت غصے میں ہوں گی اور اس کی لپیٹے بہت اونچی اونچی اٹھ رہی ہوں گی اسی طرح جو ہے اللہ رب العزہ سورہ مدرسی سورہ نمبر چوریتر آیت نمبر تیس نے فرما رہا کہتا ہے جہنم پہ انیس فرشتے تینات ہیں جو لوگوں کو دھکا دے کر مو کی بل گھسیڑ کر اور مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے ان کے عامال اور گناہوں کے اعتبار سے اٹھا اٹھا کر جہنم میں ڈال رہے ہوں گے اسی طرح سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت میں ستاویس میں اللہ نے کہا جہنم کو دیکھ دی جہنمی لوگوں کے چہرے سیاہ کالے ہو جائیں گے شاید یہ خون گھٹنے سے یا خون جمنے سے ہوتا ہے نا کہ انسان غصے میں ہوتا ہے تو لال چہرہ ہوتا ہے ڈر جاتا ہے تو پیلا چہرہ ہو جاتا ہے اسی طرح جو ہے اگر سانس کم ملے اس کو لینے کے لئے تو اودہ ہو جاتا ہے چہرہ اس کا اکسیجن کی کمی سے جہنمی لیکن جم جہنم کو دیکھیں گے تو کالے پڑ جائیں گے سیاہ ان کے چہرے ہو جائیں گے اس کی تکلیفوں کو اس کی آواز کو اس کی ہرناکی کو دیکھ کر اسی طرح جو ہے سورہ فرخان سورہ پچیس آیت میں تیرہ میں اللہ نے فرمایا جہنمی عذاب سے تنگا کر موت طلب کریں گے لیکن انہیں موت نہیں آئیں گی سورہ مومنون سورہ نمبر تیویس آیت میں اکتالیس میں اللہ نے فرمایا جہنم کی آنکھ جہنمی کے چہرے کو گوشت کو لگیں گی تو ہڈی کو اور گوشت کو جبڑے کو الگ کر دیں گے جبڑہ نکل کر ان کا باہر آ جائیں گا اسی طرح سورہ آلہ سورہ نمبر ستیسی آیت میں تیرہ میں اللہ نے فرمایا جہنم کی آنکھ نہ زندہ چھوڑتی ہے اور نہ ہی مرنے دیتی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے نہ موت آتی ہے نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے اسی طرح سورہ حمزہ سورہ نمبر اکسس چار آیت میں چار میں اللہ نے کہا جہنم کی آنکھ چک نہ چور کر دیں گی توڑ پھوڑ کر دیں گی انسان کو برباد کر کے رکھ دیں گی اسی طرح سورہ دخان سورہ نمبر جو ہے چموالی ساتھ میں تیرہ تالیس میں اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو تھور کا زہری لیا جو ہے کاٹے دار بدبو دار درخت کھانے کو دیا جائیں گا جس کی تفصیلات میں نے رکھی تھی آپ کے سامنے جہنم کی آنکھوں میں کہ اس کا اگر ایک اس تھور کا ایک قطرہ اس دنیا میں آ جائے یا اس تھور کا ایک دول جو ہے دنیا میں دال دیا جائے تو یہ ساری دنیا کے سبزہ اور انسانیت تو ختم کرنے کے لئے اس کی بدبو اس کا زہر کافی ہوں گا اسی طرح جو ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر سولہ سے سترہ میں اللہ نے فرمایا جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے اور بہنے والا پیپ اور خون اور کھولتا ہوا پانی یہ جہنمیوں کی مشروب ہوں گی پینے کے چیز ہوں گی اور انہیں یہ چیز پلائی جائیں گی اسی طرح جو اللہ رب العزت نے سورہ حج سورہ نمبر باوی ساتھ نمبر بیس نے فرما رکھا جہنمیوں کا آنکھ کا لباس پہنا جائیں گا اس لئے کہ جہنم صرف آنکھ ہے سونا بچھونا اڑنا لیٹنا اٹنا بیٹنا ہر سزا یہ آنکھ میں دی جائیں گی اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر جو ان پچاس اور پچاس فٹی نائن ففٹی میں کوہر فرمایا جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے جو ہے باندھ دیے جائیں گے اور آنکھ کے شولے ان کے چہروں کے اوپر مارے جائیں گے اسی طرح سورہ آراہیم سورہ نمبر سات آیت میں اکتالیس میں اللہ نے فرمایا جہنمیوں کے لئے آنکھ کا اڑنا آنکھ کا بچھونا ہوں گا اسی طرح سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن آیت میں اکتالیس سے لے کر چموالیس میں اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو سخت زہریلی ہوا سخت زہریلے جو ہے گرم دھویں کا عذاب دیا جائیں گا سانس لینے کے لئے بھی جو سانس ملیں گی وہ ایسا دھویں ہوں گا جو زہریلہ اور وہ دھویں ہوں گا ساف ہوا نہیں ہوں گی اسی طرح سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت میں انیس میں اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو لوہے کے گز اور ہتونوں کا عذاب دیا جائیں گا سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت میں بارہ میں اللہ نے کہا جہنمیوں کے پاؤں میں بھاری بیڑیاں دال دی جائیں گے جس سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے اور سورہ کہف سورہ نمبر 28 آیت میں انتیسے فرمایا جہنمیوں کو پانی مانگیں گے تو انہوں پانی اور وہ کھانا مانگیں گے کھانا یہ دونوں ان پر حرام ہوں گا انہیں ذرتی برابر بھی تھوڑا بھی کھانا اور تھوڑا بھی پانی جو ہے نہیں دیا جائیں گا اور بلکہ جب وہ مانگیں گے تو انہیں پگلے ہوئے تامبہ جو ہوتا ہے نا وہ تامبہ پلایا جائیں گا اور جو ہے بدترین جو ہے یہ کرہنے کی اور آرام کی جگہ ہے تو یہ کچھ تعریف تھا جو قرآن نے دیا آئیے حدیث سے بھی کچھ تعریف لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ان عامال کے طرح بڑوں جن عامال کے کرنے کے بعد انسان اس خطرناک حولناک بدترین سب سے بری سب سے رسوہ کن جگہ پر جا کر پڑ جائیں گا اور جب عامال رکھوں گا ان عامال کو معمولی مت سمجھیں گا اس لئے کہ ہم لوگوں نے بہت سارے عامال جس کو قرآن نے اور حدیث نے بہت بڑا مانا ہے ان کے کرنے کو بہت سنگین جرمانا ہے لیکن یہ بے حد افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ وہ کر لے تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے فرق پڑنے والا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے ہمارے سوسائٹی اور سماج میں حالت ہی ہے کہ جہنمی عامال جو کر رہا ہے وہ تعریف کے لائق ہے تعریف کے لائق ہے ملانے کے لائق ہے کہ فلاں مجلس اور محفلوں میں اور جو شخص تقوی اور پریزگاری اختیار کرتا ہے وہ اس سماج میں اجنبی ہے انجان ہے دیوانہ ہے دنیا جینے کا تاریخہ نہیں سمجھتا اس کو دنیا جینہ نہیں آتی بچارے گوچھتا اسے عامال کر رہا ہے اس طرح کی باتیں اس کے تعلق سے کہی جاتی ہیں اور بہت معمولی سمجھتے ہیں آئیے پھر سے تھوڑا سا مختصت تاروخ جہنم کا جو حدیث نے دیا آپ کے سامنے رکھوں صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہا جہنم میں بعض لوگوں کو آگ جو ہے ٹکنوں تک جلائے گی بعض کو کمر تک اور بعض کو ان کے گردنوں اور چہروں تک جلائیں گی صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمائے کہا کہ جہنم ستر سال گہری ہے اس لئے کہ ایک پتھر اگر جہنم میں اوپر سے چھوڑا جائے ستر سال لگتے اس کی گہرائی میں پہنچنے کے لئے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا سلسلت اللہ حدیث صحیح کی روایت آپ نے فرمایا جہنم میں اس خدر روئیں گے کہ ان کی آنسوں کے اندر کشتیاں شپ بوٹس چلائی جاتی ہے کشتیاں چلائی جا سکتی ہے اسی طرح آپ فرماتے ہیں جہنمیوں کے تعلق سے کہ جہنمیوں کو جو ہے کھولتا ہوا جو پانی ان کے اوپر ڈالا جائیں گا اگر ان کے سر پر وہ پانی ڈالا جائیں گا تو جب سر سے وہ اتریں گا تو جو ہے گلا پیٹ اور تمام چیزوں کو چکنا چور کر کے لاکر زمین پر جو ہے نیچے جہنم میں گرا دیں گا مسند ابی آلہ کی روایت ہے اگر جہنم میں کافر کو جو ہے مارنے والا جو ہے لوہے کا ایک گز ہتوڑا یا گز زمین پر بھیج دیا جائے تو ساری مخلوق بھی اگر اس سے حلانا چاہے سارے جن اور انس مل کر بھی دھکا دینا چاہے تو اس کو اٹھانا تو دور ہے اس کو حلانے کی سکت اور طاقت بھی وہ جو ہے نہیں رکھتے ہیں مشکات المصافی کے روایت ہے جہنم میں جو ہے بختی اونٹ بڑے بڑے اونٹوں کے قسم ہوتی ہے اس کے برابر سانف ہوں گے اور خچر جو گدے اور گھوڑے کے بیش کی ایک نسل ہے خچر کے سائز کے اس کے برابر خط کے برابر بچوں ہوں گے اسی طرح جامع ترمیزی کی روایت ہے جہنم میں کافر کی خال موٹائی جو ہے ترسٹ فٹ ہو جائیں گی اور ایک روایت میں تین دن کی مسافت کی اتنی ہوں گی تاکہ وہ آنکھ کا عذاب چکھیں تو یاد رکھیں یہ آنکھ ہے یہ جہنم ہے یہ اس کا مختصر تعروف ہے یہ سب سے بری جگہ ہے کہنے کے لیے اس کی تفصیلات میں نے جو ہے